السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اہلا وسہلا مرحبا ڈائمنڈ ڈال شیف غزالہ کے چینل سے آج بہت ہی دلیشز ریسپی کشکہ اچاروی چکن ریسپی ریڈی ہوئی ہے یہ دیکھیں میرے بہت ہی پیاری پیاری سی ویورز وائیٹی فیملی یوٹی فیملی آج آپ لوگوں کے لیے میں نے بہت ہی دلیشز مزیدار دمدار ذائقہ دار کشکہ اچاروی چکن ریسپی ریڈی کی ہے اتنا خوبصورت اتنی دلیشز یہ دیکھیں اپنی جو ہے اپنی بہت ہی خوبصورتی کا مظاہرہ ہماری ریسپی کر رہی ہے اسی طرح فٹا فٹ بننے والی ہے ماشاءاللہ تبارک اللہ میرے چینل پر جو بھی فرس ٹائم وزٹ کر رہے ہیں مجھے کر لیجئے گا سبسکرائب لائک کا بٹن ضرور دبایا کریں اور لائک یار ویڈیو ضرور کیا کریں ویڈیو پسند آجائے تو مجھے کر دیجئے گا بہت ہی زبد سا کومنٹ اور یار لائک جو ہے نا ضرور کیا کریں کیونکہ لائک کی بڑی ہی کمی اور بہت ہی شدت سے اس کی کمی کا مجھے اندازہ ہوتا ہے تو لائک کا بٹن ضرور دبایا کریں تو یہاں پر جو ہے ماشاءاللہ ہماری جو چکن ہے وہ ریڈی ہونے کے لیے بلکل تیار ہے ہم آپ کو بتائیں گے دکھائیں گے اور سمجھائیں گے ہماری اس ریسیپی میں ہماری بہت ہی زبدس ڈیلیشز ریسیپی کو ہم کیسے تیار کریں گے جلدی سے تیار ہوگی فٹا فٹ تیار ہوگی کوئی تام جھام کچھ بھی نہیں کرنا ماشاءاللہ گھر کے انگریڈنٹ سے ہم بنائیں گے کشکا چکن اچاری ریسیپی تو ان میں کن کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں ہمیں کن کن سامہگریوں کی یعنی کن کن چیزوں کی کن کن ہمارے پاس جو بھی چکن جو ہمارا کچن ہے اس میں جو بھی چیزیں موجود یعنی آولیبل ہوتی ہیں وہاں سے ہمیں تمام انگریڈنٹ اور مسالیں مل جائیں گے تو فٹا فٹ سے چلتے ہیں ریسیپی کی طرف یہ میرے پاس پورا باکس ہے ون انہ ہاف کیجی تو یہ ہمارے پاس چکن فریش ہے ماشاءاللہ میں نے یہ دو ٹومیٹوز کاٹ لیا ہے اور یہ لسن ادرک کی پیس دو جو ہے ٹیبل سپون ہے یعنی بھر کر اور ٹو ریڈ کلر کے ہمارے پاس ٹومیٹوز ہیں یہ ہمارے پاس چکن ہے ماشاءاللہ دیکھیں بلکل فریش ہے ماشاءاللہ اس کے کریں گے ہم پیسز اور جو ہے ماشاءاللہ یہ بہت ہی یمی چکن بننے والی ہے کشکا اچاری چکن اچھا یہاں پہ ہم آ جاتے ہیں مسالوں کی طرف یہ مسالہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اس میں جو ہے اور ون ٹی سپون سونف ہے ہاف ٹی سپون کلونجی ہے ہاف ٹی سپون اس میں اجوائن ہے سونٹ ہے ہاف ٹی سپون اور سونف بھی ہاف ٹی سپون پیسیوی میں نے ڈالی اور مکس یہ پورا کری پاودر ہے جس میں گرم مسالہ پیسیوی لال مرچ حلدی پسا ہوا زیرہ دھنیا تو یہ ٹوٹل کری پاودر جو ملا کے میں نے اس میں ڈالے ہیں تھری ٹیبل سپون اور اس میں اضافی جو میں نے کیا ہے اس میں ہاف ٹی بل سپون جو ہے وہ کلونجی ہاف ٹی بل سپون ہماری سونف ہاف ٹی بل سپون جو چھوٹا چمچہ ہوتا ہے اسی سے میں نے سونٹ لیا ہے اور اسی سے جو ہے میں نے جو ماشاءاللہ تبارک اللہ تھوڑا سا جو ہے وہ اس میں ہم ڈال دیں گے اپنا پسا ہوا سونف بھی یہاں پر آ جاتے ہیں میں نے اپنے پورٹ میں جو ہے یہ تقریباً ٹو اونینز جو ہے چھوٹی بہت بڑی بھی نہیں درمیانی سے چھوٹی اس کو فرائی کر لیا اب اس میں ہم اپنا میٹ یعنی پتن ڈال دیں گے اور اس کو تھوڑا کریں گے مکس تاکہ جو ہے تھوڑا اپن اور ہماری اونین آپس میں مکس ہو جائیں تھوڑا سا بس اس کو ہم مکس کرنے کے بعد اپنا جو ہے یہ تمام انگریڈنٹ جو ہمارے مسالوں تھے یعنی تمہتوس ہمارا یہ پورا اچار گوش کا مسالہ اور یہ لسہ مذرک کی پیس اچار گوش جو اس میں میں نے مینشن کیا ہے مسالوں میں سب چیزیں ہمارے گھر میں موجود ہوتی ہیں انشاءاللہ بھی مجھے تری پاودر کی ایک لیسی کی دینی ہے وہ ہماری سبسکرائبر ہیں ہماری پین ہیں انہوں کی ریکرسٹ ہے تو اس میں نیم جو ہے یہ ہمارا تری پاودر ہے جس میں نارمل گھر میں ہمارے پاس جو چیزیں ہوتی ہیں وہی ہیں اضافی طور پر اس میں ہافی سپون سونٹ کلونجی پسیوی سونف اور ہمارا جو ہے یہ کھڑا جو سونف جو ہماری کھڑیوی سونف ہوتی ہے یہ ہافی سپون تو یہاں پر دیکھیں میں نے تمام چیزوں کو مکس کر لیا اپنے پورٹ میں لسن ادرک ٹماٹر اور مسالے چکن اور اونین تمام چیزیں آپس میں مکس ہو چکی ہیں ان کو تھوڑا سا ہم رکھ دیں گے دم پر یعنی کہ تھوڑا سا گلنے کے لیے تاکہ تمام چیزیں آپس میں مکس ہو جائیں اور گل جائیں پھر ان کی کریں گے بھنائی فائنل سٹیپ فائنل پریزنٹیشن کشکہ اچاری چکن ریسیپی ہماری ریڈی ہو جائے گی میری انسٹا اور فیس بک کو بھی پالو کیا کریں ویڈیو کو جو ہے انڈ تک دیکھئے گا تاکہ آپ کوئی بھی سٹیپ جو ہے وہ مس نہ کر سکیں اور مجھے بہت ہی زبدت جو ہے وہ کومنٹ ضرور کیجئے گا یہ دیکھیں یہ ہم نے اپنی چکن کو اچھی طریقے سے بھون لیا پانچ منٹ تک ہم نے اسے بھونہ ہے اور تمام مسالے مکس ہو گئے ہمارا آئل جو ہے بالکل الگ ہو کر نکل آیا ہے اور میں نے چار عدد ہری مرچیں لے کر تھوڑا سا جو مسالہ تھا قریب جو ہمارا اچاری گوشت تھا وہ میں نے اس کے اندر فل کیا اور یہ ہماری فائنل پرزنٹیشن آپ کے سامنے بہت ہی زبدس ڈیلیشز ضرور ٹرائی کیجئے گا روٹی کے ساتھ نان کے ساتھ اور اپنے ہر من پسند جو بھی آپ کو ایولیبل گھر میں اس کے ساتھ یہ بہت ہی مزہ دے گا ما شاء اللہ تل والے نان کے ساتھ تو مزہ آ جائے گا چلتی ہوں پھر انشاءاللہ ملوں گے آپ سے نئی ویڈیو نئی ویڈیو اور نئی پریزنٹیشن اور نئی ریسیپی کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ